اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں اسے بھی خیرے سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے سی ایس فور zero ایٹ ہوم ان کمپیوٹر انٹریکشن کے سن میں نمبر ون جس کے ٹول مارک پیکس ہیں اور فرسٹ آف آل آپ نے سولوشن کے لیے اپنا نیم اور آئی ڈی ٹاپ پہ ضرور لکھنے ہیں ٹھیک ہے ورنہ آپ کو کوئی مارکس نہیں ملیں گے سپروائزر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کا اپنا نام بھی نہیں ہے اس کا آئی ڈی بھی نہیں ہے تو اس کو zero مغز دی جائیں اس نے just copy paste کی ہے ٹھیک ہے تو copy paste سے بچنے کے لیے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے question one کی جانب دیکھیں تو کہتا ہے consider you are hired in a book house where the job involves writing a comic book for children which requires thinking, decision making and much more effort to perform set duties اس میں کہہ رہے ہیں thinking آرہے ہیں decision making آرہے ہیں اور efforts to perform set duties آپ کو اس کام کرنے کے لیے یہ کام کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو just آپ نے اس سینریو کے دیکھتے ہوئے بتانا ہے یہ کونسی cognition model میں آرہے ہیں mode میں آرہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو explain بھی کرنا ہے ٹھیک ہے if you like this video then please subscribe this channel press the bell icon please share with your fellows thank you page number 48 کے مطابق 2 modes of cognition دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کس نے ڈیفائن کیے نورمن نے کب 1993 میں ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں ایک experimental ہے دوسرا reflective ہے تو اگر ہم reflective میں دیکھیں تو اس میں آرہے ہیں involved thinking, comparing, decision making ٹھیک ہے تو اس کا ہمارا جو answer ہوگا وہ کیا ہوگا reflective cognition ٹھیک ہے تو اس میں ہم تھوڑی سے explain بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے بک میں thinking, decision making اور یہ وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کونسا اس کو cognition چاہیے ہوگا reflective ٹھیک ہے تو سیکنڈ فرس کونسا ہے experimental cognition اس میں کیا ہوتا ہے اس میں perceive, act, react and image around us effectively and effortlessly ٹھیک ہے if it requires reaching a certain level of expertise and engage example including driving a car, reading a book ٹھیک ہے اس طرح کی اس میں شامل ہے تو دوسرا جو اس کا بھی part ہے let us say that Mr. Shahzib is reading a book in a library where he used to read by taking less mental stress during the reading he want to change the page which is done automatically and effortlessly ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے experimental cognition ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا آپ نے explain کر لینا میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے page number 48 ہے ٹھیک ہے اس پہ دونوں model دیئے ہوں ٹھیک ہے اس کو read کر کے آپ نے اپنی صرف سے سوڑا سا explain کرنا ہے question 2 کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں colors are divided into 3 categories primary, secondary, tracery ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ والے جو color ہیں کونسی category میں آ رہے ہیں یہ بھی آپ کی book کے pay number 60 پہ لگتے number 8 میں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو primary میں جو ہوتے ہیں red, yellow, blue, blue yellow ہے تو کونسا آئے گا primary ہے yellow, green اگر mix ہیں تو وہ ہوتے ہیں treasury ٹھیک ہے مطلب وہ mix up ہیں دونوں کے primary اور secondary orange and purple تو یہ ہوتے ہیں secondary میں کس میں orange and purple آتے ہیں secondary میں green, orange and purple یہ کس میں آتے ہیں secondary green میں کس میں آئے گا green آئے گا secondary color میں green اور yellow, orange red, orange تو یہ آپ کو بتایا ہے جو mix up ہوتے ہیں وہ کونسے میں ہیں territory میں تو ابھی question number 3 ہے اس میں کہہ رہے ہیں there are two figures in the below mention table نیچے table ہے اس میں دو figures ہی ہوئی ہیں آپ نے جس بتانے اچھا ڈیزائن کونس ہے اور bad ڈیزائن کونس ہے explain بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو picture دیکھیں پہلے login 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 email password password remember me remember me login login ایک کے نیچے آ رہا ہے forget password اور ایک کے نیچے نہیں آ رہا ہے تو جس کے نیچے آ رہا ہے وہ ہے figure 1 اور جس کے نیچے نہیں آ رہا وہ کہ ہے figure 2 اب یہاں اس کو discuss کرتے ہیں example 1 میں دیکھیں تو ایک good ڈیزائن ہے کیونکہ وہاں پہ forgotten password کا option موجود ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہم کسی behavior password کو بھول جاتے ہیں تو اس کو فوراں reset کر سکتے ہیں اور easily اس کو دوبارہ access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری کیونکہ bad ہے کیونکہ اس کے نیچے option یہ موجود نہیں ہے reset password کا اس لئے اس کو bad کہیں گے no proper button to forget password تو if we lost password اگر ہم تو آئی ہاپ آپ کو اس کی سمجھ آگیا ہوگی اگر مزید کوئی question ہے تو نیچے comment box میں کیجئے نہیں کچھ کروچیں گا اللہ حافظ ٹھیک ہے تو اس طرح اس کا یہ answer بنے گا ہے نہیں ہے تو کو بے کو موسیقی